موسیقی یا خواجہ میری لوہ تو فقط تم سے لگی ہے یا خواجہ میری لوہ تو فقط تم سے لگی ہے اجمیر کی گلی میرے مرشد کی گلی ہے اس در سے چا بتاؤں کہ کیا چا ملا مجھے بس اتنا سمجھ لو میری تقدیر جگی ہے بس اتنا سمجھ لو میری تقدیر جگی ہے جس قوالی کو ہم نے گایا ہے اور جس قوالی جن کے لیے ہے وہ ہمارے ہندوستان کے کیا پوری دنیا کے ایک مائناس ولی ہیں جن کو کہا جاتا ہے فاجہ غریب نواز اب جس چیز میں ایک ولی کا نام آ جائے زکار آ جائے تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے اللہ کی ذات سے کہ اللہ نے چاہد کامے ہوئے گی اور ہم نے الحمدللہ کافی محنت کی ہے ہم نے بھی اور ہماری ٹیم نے جو اس کے پروڈیسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ہم سبھی لوگوں نے ملکے ہمیں کافی محنت کی ہے اور باقی آپ نے سن بھی لیا ہے دیکھ بھی لیا ہے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہد ہو اللہ کی ذات سے سنگی جائے یہ اجمیر کی گلی انشاءاللہ گلی گلیوں بجے گا یہ ہمارا اناس اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی ابھی تک کھنا کے ہو چاہے گی تو سرکے ساتھ میں بڑی ان کا اپنا ہے سب کچھ اور بینہ جی کے لیلکس لکھے ہوئے ہیں اور اپنا خواجہ جی کے اس میں آپ کا پیش دیا ہے اور اید کا ایک ماحول ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ لانچ کرنے کا اور یہ پروگرام کرنے کا ہے تو مجھے کیا سپیشل رہے گا اس پیشل کی بات کریں تو ہماری کچھ سب سے ڈیفرنٹ ہیں ہم چاہتے ہیں جو بھی ہو وہ ڈیفرنٹ طریقے سو جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا ڈگاپالی کے ساتھ میں اور بھی ہم نے تارے فیچرزیں اس کی وجہ سے ہم نے اور ہم چاہتے ہیں جو بھی جتنے بھی ہم وہ بنائیں گے پروجیکٹ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ لے کر آئیں گے اور ایک پبلک میڈیا کو اور ایک ٹی وی کو چینل کو ہم اچھا نام دینا چاہتے ہیں آپ کی بہت ساری ویب سیڈیز بھی آ رہے ہیں ایک ہماری اس کے بعد میں ایک ویب سیڈیز آ رہا ہے وہ بھی آپ ہی جلدی میں آنے والی ہے تو اس کو بھی ہم نے یہ آیا اس میں بھی کچھ بیٹر ہی ملے گا آپ کو دیکھنے کے لیے اس میں اس کے جو سٹار کاسٹ ہیں آپ کی اس میں اپنا مرنال جین ہیں اور اپنے سونا مرو رہا ہیں کوروی شنگ اور اکرم پوچن ہے اس میں اپنے اور انپم کھینسی کے ساتھ میں ہماری مووی ہے جو تھیٹے کر ہمیں، اس کو اس میں انپم کھینسی کے ساتھ میں ہے اور ایک وہ تھوڑا سا انٹروورسل ہے اور بیٹر ہے سب کو دیکھنے میں مجھے اسی فلو میں ایک لگاو ہے وہیں بیٹھے بیٹھے چیزیں یہ ہمارے بہت سوچ پریو بیتر ہیں بہتر وہ ہی نہیں سکتا تھا جس طرح سے بنایا گیا ہے اور کہیں بہتر ایک جانری پہ فوکس نہیں کرتے ہیں آپ کمرشل میوزک کے بارے پہ بھی سوچ رہے ہیں آپ کمرشل میوزک کے بارے پہ بھی سوچ رہے ہیں اور ہر کل جو نیا جنریشن ہے جنگ جنریشن ہے اس پہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں بچن بھائی اور کرن بھائی کی جوڑی اتنی پیاری ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے آئیڈیا سے ایکسچینج کرتے ہیں اور سامنے وہ آتا ہے جو پبلک پسند کرنا چاہتے ہیں سو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نئی موسیقی کیسی ہونے والی ہے سو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ what all they're working on رہے سے لے کر کمرشل میوزک سے لے کر everything which the audience wants میرے خیال سے عراج اورہ انسکرین میں جوڑا ہے فرست time in my life میں اجمے شریف فرست time میں نے اپنے پورے کریر میں کھوالی کی ہے تو دو ہول ایکسپیرینس جو لوگ اتنے دور سے آتے ہیں اجمے شریف وہ بہت الگ تھا اور سب سمجھنا ہے کہ کہ اتنی خوبصور طریقے سے انہوں نے پورا ویڈیو بنایا ہے وہ جو کھوال تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری life کا best کھوالی موسک تھا اور انفیکٹ اجمے شریف میں جا کے مجھے دربار میں جا کے تھوڑا سا شوٹ کرنے مل گیا i think so it's one of the best things in my life اور میں ضرور بچن بھائی اور کرن بھائی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ young entrepreneurs جیسے کہ آج کل بہت سٹارٹ اپ شروع ہو رہے ہیں تو ایک young talent to promote کرنا یہ ان کا نیکس دریجن ہے رجورہ انٹرٹینمنٹ and i think so ایسے ویژن کے لیے ہماری انڈسٹری میں سکھ زرودے جہاں پہ نئے اسٹابلیش لوگوں کو پہلے چانس دیا جاتا ہے بہت یہ نئے لوگوں کو چانس دے رہے ہیں تو i think so that's fantastic for them and thank you so much بچن بھائی کرن بھائی سنگیتکار دیلیپ سین اور آپ کو پتاتے ہیں بڑی پوچھ ہو رہی ہے کیار رازوڑی کا جو فاجہ گریب نواز کے نام سے جو کیسٹ ریلیز ہوا ہے حجمیر کی گلی میں بہت ہی پیارا آلوم ہے اور اس کے جو سنگر اور میسے ڈیکٹر ہیں سابری برزر جنہوں نے بہت ہی اچھا کمپوز کیار بہت ہی اچھا گایا پلس جتنے بھی بچوں نے اس میں دونوں نے ہی رو ہی رو نے کام کیا ہو بہت ہی اور ایک نیا مطلب کام شروع ہوا ہے نئی کمپنی شروع ہوا ہے ہاں before in fact I say anything on Rajori entertainment and you know the music that SABRIR brothers have created let me first tell you I am personally a big fan of the phenomenal music that you have created yourself in the past so I am looking forward to a lot of you know good work in the coming future but yes now coming back to this special occasion iftari ke din ہم ایک خوبصورت بہت ہی auspicious دن ایک presentation کر رہے ہیں I wish Rajori entertainment and SABRIR brothers obviously you know all the best on this beautiful blessed auspicious occasion of iftari as a time پہ آیا جب گانا جس performance start ہو رہا تھا and I consider myself very lucky because میں نے actual گانے سے پہلے live version سن لیا and گانا تو سنائی دیکھا ہی باد میں رونال has done a fab job سا رہا a fab job and the singing I think میں بہت چھوٹا ہوں comment کرنے کے لئے singing پہ but as a listener I really really loved it I really loved it